اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں جی آج میں بناؤں گی ساکھ اور بہت ہی فریش مزے کا ساکھ لگاوا تھا شاپ پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں توڑ کے لکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ اور فریش ساکھ تھا میں دیکھا چلے لے کے جاتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ سبتمبر جیسی گزرتا ہے تو یہاں پہ کافی تھنڈ جاتی ہے یہ دیکھیں اب ڈیلی آلموسٹ ڈیلی یہاں پہ ریننگ بھی ہوا کرے گی پورا ونٹر ایسی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اتنی تیز ہوا ہے کہ اس نے بالکنی کا جو میں نے ڈالا ہوئے نا کارپٹ گراس کارپٹ جو ڈالا ہوئے اس نے اس کو بھی اڑا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے ونڈو نہیں کھولی میں اس کا بعد میں کھولتی ہوں تو پھر اس کو کلین کرتی ہوں ٹھیک سیٹ کرتی ہوں اس کو اچھا جی یہ میں نے لئی پالک یہ دیکھیں جتنا ساگ ہے اس سے آدھی پالک ہے ٹ ہوں اس کے بعد نیکس ٹیپ بتاتی ہوں آپ کو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ساگ کو نا آپ نے یہ جیسے پالک ہے اور یہاں سے ہم کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اتنی کٹ کر لیتے ہیں ہم جتنے آپ کے حساب سے سوف گئی یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کٹ کر کے اور ہم اسے چاپ کر لیتے ہیں اور ساگ میں ڈالتے ہیں ایسے ہی یہ جو میں نے ساگ لیا اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا یہ جو گندل اتارتے ہیں چھیلتے ہیں یہ وہ میں نے کچھ نہیں کیا بس جو کوئی ایک آدھا بیج میں خراب پتہ کیونکہ یہ گرین فوڈ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھیل چھیل کے اور اس کو آدھا پھینکنے اور آدھا پھانے ٹھیک ہے بلکل فریش ایسے پالک پھائی جاتی ہے نا ایسی آپ نے اس کو بھی کٹ لینا ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے موٹا موٹا کٹ کی ہے نا ٹھیک ہے اسے دھوڑی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پر پانی میں ڈال رہی ہے کس کی کھول آ رہی ہے یہ دیکھیں اب میں نے پانی میں اس کو ڈالنا شروع کیا ہے اور کیونکہ یہ آپ کے این دیکھ سکتے ہیں بہت ب بڑھا نہیں ہے پاکستان میں جیسے بڑے بڑے پتیلی ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا شروع کیا ہے یہ میں نے کٹ کر لی تھی ون ٹھیک ہے ون جو پوری گھٹھی تھی تو کٹ کر کے دھو کے ڈال دیا ہے اب دوسری میں نے دھوئی ہوئی ہے اس کو ڈالوں گی وہ بھی تھوڑی سوفٹ رہ کے نیچے ہو جائے گی پھر تیسی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایک کرتی جا رہی ہوں دو دو منٹ کے وقت سے تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سارا آرام سے نیچے سال ہوتے ہیں وہ کٹھا چاہے گا پیل بہت بڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساگ کی نا میں نے کٹ کی تھی صرف اتنی اتنی ٹھیک ہے آگے سے اتنی اتنی بس میں نے کٹ کی تھی اور ساری اس کی گندل جو تھی وہ میں نے یوز کی ہیں چاپ کر لی تھی جیسے پالک کو کرتے ہیں لیکن پالک کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں تک پالک کی ہم نے یوز کرنی ہے ہم نے یہاں تک ہی ایوز کرنی ہے ٹھیک ہو گ ہے اتنی کٹ کریں گے ہم یہ پتوں والا حصہ یوز کریں گے اس کی کم سے کم یہ گندل جوتی ہے نا پالک کی یہ یہ نہیں یوز کرنی ہے ساک کی یہ والی چیز ہم نے یوز کرنی ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ یہاں سے بھی پالک کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند لیکن گرین فوڈ ہے کھائیں مزے کا بنتا ہے آدھا میں نے سمجھے کہ پالک ہے اور جتنی پالک ہے اس سے تھوڑا زیادہ ساگ ہے تیسرا حصہ ڈالتے ہیں پالک لیکن یہ دیکھیں یہ تیسرے حص پالک سے تھوڑی سی میں نے زیادہ لی ہے اوکے ہو گیا ہم صرف پتے بھی ڈال سکتے ہیں میں اتنا ڈالوں گی اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ساگ اور پالک نے کتنا پانی چھوڑا ہے جو میں نے ساگ ڈالا تھا سب سے پہلے اس میں میں نے ایک گلاس بس پارٹر ڈالا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ساگ دھوکے میں ڈالتی گئی ہیں اور پالک جتنی تھی وہ ڈال لیا ہے یہ سارا پانی انہوں نے چھوڑا ہوئے اس کے بعد میں نے ساگ سے آٹھ ہری مرچ جو بلٹ والی ہری مرچ ہوتی ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی مسالہ بھی آپ نے اینڈ نہیں کرنا تھوڑی سی ادھر اگر آپ کو چاہیں آپ کو پسند رہے تو پیس کے آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کو لیسن سند ہے تو ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز دونوں ڈالتی ہیں کٹھے نہیں ڈالتی دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ ڈال دیجئے تھوڑی سی مکڑا دیں مکڑا دیں ابھی بہت پانی ہے یہ تقریباً ایک گھنٹا پکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک گھنٹا اور میں ڈھکن نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ڈھکن میرے سے یہ جو ہری سبزیوں ہوتی ہیں ان کو ڈھکن دے کے پکاتے ہیں تو یہ کالی سی ہو جاتی ہے تو اگر ڈھکن سے بغیر آپ کو پکائیں گے تو یہ بہت اچھا ہرا سا جو کھنا رہنا وہ بلکرا رہتا ہے یہ دیکھیں کہ ساک کو پکتے ہوئے پونی دو گھنٹے ہوگے دیکھیں کہ میں نے یہ آخری دس میرے میں تور اوپر دیا تھا جس آخری دس میرے میں یہ کھلے میں ہی پکائیں گے بلکل کھوڑا سا پانی ہے ٹھیک ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے نمت اس کے بعد ہم پھینڈ بلینڈر سے یہ جیسی پانی درائی ہوگا پانی درائی ہونا بہت رہی ہے برنہ پتلا بنے گا یہ جو پھینڈ بلینڈر ہے اس کے ساتھ میں اس کو مکس کر لوں گی یہاں گھوٹا ہوتا ہے وہ مدھانی سی ہوتی ہے مختلف ہیں جسے لوگ کوٹتے ہیں مکس کرتے ہیں اس سے بھی آپ پر سکویں گے میں ہند بلینڈر سے کروں گی کیونکہ میں نے کارٹا ہی موٹھا موٹھا گیا یہ دیکھیں یہ کھانسا پانی کے لیے پھوش ہو جائے میں بلینڈ کرتی گا یہ دیکھیں آپ گھل کوئی درائی ہو گیا تھا میں نے بلینڈر میں نہیں گانا جو سر جو ہوتے ہیں جس میں ہم مل شیخ مناتر سے نہیں ڈالا میں نے بلینڈر سے دیکھیں بلکل اس طرح پیس نہیں بنا ہوا اس میں ہمیں نمک ڈالیں اور کٹی ہوئی لاروچ ڈالیں گے پر اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ڈالیں اس کو ہم مکس کریں گے اس میں آٹا بھی نہیں ڈالنے کی تھی یہ بہت اچھے سے ڈرائی ہوا ہے آٹا اس صورت میں ڈالتے ہیں جب پتلا ہوتا ہے جب پتلا ہو گرسہ ہو تو پھر آٹا ڈالتے ہیں اس کو مکس کریں اس میں ضرورت نہیں ہے اب جس کو ہم اچھے سے تھوڑی در پکا لیں گے اس کے بعد ہم دگائیں گے ترپا بس آپ کا جو ساغ ہے وہ بلکل دال قسم تک آپ رہے دی ہے موسیقی 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 تو یہ تھی جی ہماری ساکھ کی مزیدار ریسی پی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی ٹھیک ہے میں نے بلکل پانی ڈرائی کر کے پکایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ساکھ ڈرائی ہے آپ کا اگر تھوڑا سا لیکل رہ جائے گا تو آپ کا تھوڑا پتلا ہو جائے گا بس اتنا سا فرق ہوتا ہے جب تھوڑا پتلا ساکھ بنتا ہے اور گاڑا بنتا ہے باقی ریسی پی سی میں ٹرائی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ